وزیر اعظم کے سابق معاونے خصوصی اور دستراز سید زلفکار حسین المعروف زلفی بخاری نے تسلیم کیا ہے کہ پچھلے دو ماہ سے ان کی عمران خان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی لیکن انہوں نے کپتان سے ایک تلافات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب وہ سیاست میں آنے کے لیے الیکشن کا راستہ چنیں گے چونکہ ماضی میں ان کے غیر منتقی مشیر ہونے پر اعتراض کیا جاتا رہا ہے انہوں نے کہا کہ رنگ روڈ سکینڈل میں ان کا نام کلیر ہو چکا ہے اور کابینہ میں ان کی واپسیوارے عمران خان خود فیصلہ کریں گے جن کی حیثیت ان کے لیے ایک بڑے بھائی اور اتالی کیسی ہے یاد رہے کہ راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل میں نام آنے کے بعد چند ماہ پہلے عمران خان کی آنکھ کا تارہ سمتی جانے والے زلفی بخاری سے بطا اور موابنے خصوصی استیفہ لے لیا گیا تھا کیونکہ انکوائری رپورٹ میں یہ الزام تھا کہ رنگ روڈ اپنے رستہ داروں کی زمینوں تک پہنچانے کے لیے زلفی بخاری نے اپنا آسو اور سوخ استعمال کیا وفاقی کابینہ سے باہر ہونے کے بعد پہلی بار وزیراعظم تعلقات اور اپنے مستقبل کے بارے میں بات کرتے ہوئے عمران خان کے دیرینہ ساتھی زلفی بخاری نے بتایا کہ پانچ سال بعد میں سیاسی کریئر کے اگلے پیمانے پر ہوں گا اور وہ پیمانہ ہوگا ایک منتخب رکنے اسمبلی کا اردو نیوز سے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اب تک کے تین برسوں میں اگر میرے خلاف کوئی اعتراض صحیح تھا تو وہ یہ کہ میں منتخب نہیں تھا جو کہ ایک حقیقت ہے زلفی بخاری نے کہا کہ اگر رات سونس پہلے میں سوچوں کہ میرے خلاف بدنامی والی کون سی چیز صحیح ہے تو وہ یہ ہے کہ میں منتخب نہیں ہوں اس لئے لوگ آپ کو آسان لینا شروع کر دیتے ہیں انہوں نے ان اطلاعات کی تردید کی کہ ان کے وزیر آزم عمران خان کے ساتھ اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی کابینہ میں واپسی نہیں ہو رہی زلفی بخاری نے کہا کہ رنگ روڈ سکینڈل میں ان کا نام کلیر ہوئے ابھی صرف ڈیڑھ ماں ہوا ہے اور یہ کوئی بڑی مدت نہیں ہے کہ اس دوران وزیر آزم نے ان کی کابینہ میں دوبارہ شمولیت کا فیصلہ نہیں کیا یاد رہے کہ عمران خان کے قریبی حلقوں میں یہ تاثر آم ہے کہ انہوں نے رنگ روڈ سکینڈل میں نام آنے کے بعد زلفی بخاری کی مکمل طور پر چھٹی کروا دی ہے اور انہیں ملنے کے لیے بھی آمادہ نہیں اس سے پہلے زلفی کو عمران خان کے چند انتہائی قریبی افراد میں شمار کیا جاتا تھا اور انہوں نے ریحام خان اور بشرا بی بی کے ساتھ عمران خان کی شادی کی دونوں تقریبات میں بھی شرکت کی تھی عمران خان سے دوری سے متعلق ایک سوال کے جواب میں زلفی بخاری نے کہا کہ عمران خان کی حیثیت ان کے لیے ایک بڑے بھائی اور سرپرست جیسی ہے وہ اس ملک کے وزیراعظم ہیں اس کے باوجود میرے لیے وہ بڑے بھائی ہیں میرے لیے وہ ایک انسپریشن ہیں اتعلیق ہیں ہر لحاظ سے میری اور وزیراعظم کی گفتگو ہوتی رہتی ہے اور میری ان سے کوئی ناراضی نہیں تاہم انہوں نے تسلیم کیا کہ بزشتہ دو مام ان دونوں کی ملاقات نہیں ہو پائی جس کی وجہ انہوں نے مصروفیت قرار دی وزارت سے اپنے استیفہ کے بارے میں زلفی بخاری کا کہنا تھا کہ اس معاملے میں انہوں نے شاید جلدبازی سے کام دیا تھا میرے قریبی لوگ کہتے ہیں کہ تم نے بڑا جذباتی فیصلہ کیا لیکن مجھے وہ کرنا تھا جو مجھے درست لگا زلفی بخاری نے کہا کہ انہوں نے استیفہ میڈیا پر اس حوالے سے خبریں چلنے سے پہلے ہی دے دیا تھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے دو ہفتے پہلے استیفہ دے دیا تھا لیکن تب میری وزیراعظم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی میں دوبائی چلا گیا تھا فیملی کی چھٹیاں تھی میں وہیں عید گزاری تھی میں رنگ روڈ انکوائری رپورٹ کا انتظار کر رہا تھا لیکن جس دن میرا نام میڈیا پر چلا میں نے اسی وقت وزیراعظم کو استیفہ بھیج دیا تھا کہ ٹینشن نہ لے ایزی رہیں اسے جب بھی استعمال کرنا ہو کر لیں زلفی بخاری نے کہا کہ جب میرا نام رنگ روڈ انکوائری رپورٹ میں بلواسطہ طور پر لیا گیا تو میں نے دوبائی سے واپس آ کر وزیراعظم سے ملاقات کیا اور کہا کہ اب تو اس نے میرا نام لے لیا ہے ان کا کہنا تھا کہ انہیں وزارت سے استیفہ دینے کے بارے میں وزیراعظم یا کسی اور نے نہیں بلکہ رنگ روڈ سکینڈل کی تحقیقاتی رپورٹ کی ایک لائن نے مجبور کیا تھا تینتی صفحات کی اس رپورٹ میں ایک لائن تھی جس نے مجھے استیفہ دینے پر مجبور کیا وہ لائن یہ تھی کہ شاید زلفی بخاری نے رنگ روڈ پروجیکٹ میں اپنا اثر اور سوخ استعمال کیا زلفی بخاری نے تسلیم کیا کہ اس سکینڈل میں ان کا نام آنے کی بنیادی ویدہ یہ تھی کہ اس علاقے میں ان کی والدہ کے فرس قزن کی زمین موجود ہے لیکن اب سے نہیں بلکہ دو تین سو سال سے ہے زلفی بخاری نے انٹرویو کے داران بتایا کہ اپنی وزارہ چلے جانے کے بعد جب میں اپنے حلقے میں گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ مجھے یہاں آئے تین سال گزر گئے ہیں جب میں نے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا تھا تو قابینہ میں بھی میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اٹک پر زیادہ توجہ دوں گا لیکن میں ایسا نہیں کر پایا تو شاید یہ ایک طریقہ تھا اللہ رب العزت کا یہ دکھانے کا کہ ایک وعدہ جو تم نے کیا تھا اس پر توجہ دو اور اسے پورا کرو چنانچہ میری توجہ اب زیادہ وہیں پر ہے زلفی بخاری کا کہنا تھا کہ وہ اب بھی پسے منظر میں رہ کر آورسیز پاکستانی اور سیاحت کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہیں تاہم ان کے وزارت چھوڑنے کے بعد کچھ اہم سرکاری کاموں پر وزارت کی کارکردگی سست ہوئی ہے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا